ویورز زندگی میں ماں باپ کے لیے والدین کے لیے اولاد سے بڑھ کر کوئی چیز بھی زیادہ نہیں ہوتی خاص طور پر جب اولاد بچپن سے لے کے آپ اس کو پال پو اس کے جوان کریں اور ماں باپ جو ہیں وہ بڑھاپی کی ایج کو پہنچ جائیں تو ان کو اولاد کی جو ہے وہ سخت ضرورت ہوتی ہے ہر لحاظ سے اپنی ضروریات کے لیے اپنا خیال رکھنے کے لیے اور ویورز اگر اولاد جو ہے وہ ضروریات کا خیال نہ بھی رکھے تو پھر بھی ماں باپ کے لیے بہت اہم ہوتی ہے بچپن سے لے کر اس کو پال پوست کر بڑا جوان کر دیتے ہیں اور ویورز جب اولاد جوان ہو جاتی ہے اور جب آپ کا بڑھاپے کا سہارا بننے کے قابل ہو جاتی ہے ویورز آپ سوچئے کہ آپ کا کسی کا ایک ہی بیٹا ہو اور وہ جو ہے وہ جوان ہو چکا ہو اور اس کا شادی کے دن قریب ہوں تو اور اس کو کوئی گولی مار دے اور اس کی ریزن بھی پتہ نہ ہو کہ کیوں ویورز ایسا واقعہ پیش آیا ڈاکٹر زیگم کے ساتھ ویورز ڈاکٹر زیگم اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اس کا نکاح بھی ہو چکا تھا اور کچھ دنوں بعد جو تھا اس کی شادی تھی سویورز اس کے والدین کھانے پہ ڈاکٹر زیگم کا ویٹ کر رہے تھے کہ اچانک انہیں فون آتا ہے کہ ان کے بیٹے کو کسی نے گولی مار دی ہے اور وہ جامبہ حق ہو گیا ہے ویورز اگر کسی کو بے گناہ مار دیا جائے تو وہ شہید ہوتا ہے سویورز سوچیں کہ اس کے ماں باپ کے دل پہ کیا گزر کہ ویورز یہ ڈاکٹر زیگم جو تھا وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا اور اس کے ماں باپ غم سے نڈھال ہے میرا صرف ان لوگوں سے صرف یہی کوئیسٹن ہے کہ کیا ملتا ہے آپ کو کسی کی زندگیاں لے کر اور ماں باپ کو غم کی تصویر بنا کر ویورز داکٹر زیگم بھی ایسے ہی کہ وہ شام میں کھانے پہ آ رہا تھا اس کے باپ نے جو اس کو فون کیا اور اس کے باپ کو اس نے کہا کہ میں بس جلدی میں راستے میں ہوں اپنی گاڑی میں ہوں اور بس میں پہنچنے ہی والا ہوں ویورز دروازہ بچتا ہے تو اس کے والدہ نے یہی سمجھا کہ ہمارا بیٹا آگیا ہے بات ویورز اس کا بیٹا نہیں اس کی بیٹے کی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے ویورز بہت ہی افسوس کا یہ مقام ہے اور جو لوگ ہیں وہ اگر ان کو کوئی چھوٹے سے مفاد کے لیے بھی اس کو اگر قتل کر دیا گیا تو سوچیں کہ آپ جو ہے وہ آخرت میں کیا جواب دیں گے آپ نے اپنی آخرت تباہ کر لی اس کے ماں باپ کی دنیا تباہ کر دی اور ایسے لوگ تو دنیا میں ایک نشان عبرت بن جاتے ہیں ویورز اپنے کمنٹ کر لے آپ جو ہے وہ لازمی اظہار کیجئے گا کہ آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہیں ویورز کمنٹ لازمی کیا کریں تاکہ ایسے لوگوں کو جو ہے اور شاید کوئی غیرت آ جائے اور جو والدین ہیں وہ بڑھاپے میں بے آسرا ہونے سے محفوظ رہ سکیں اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ